اسلام علیکم کوئٹ اوائیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید علی شاہ ناظرین آج بلوچستان ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پاکستان تیرے کے انصاف کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر عظم خان سواتی کے خلاف درج کیے گئے پانچ ایف آئی آر ختم کرنے کا حکم دیا لیکن اب ہمیں پتا چلا کہ ان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے کوئی دو ایف آئی آر سامنے آئے ہیں عظم سواتی کے وکیل اور ممتاز کانوندان نصیبولا ترین ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہے وہ آپ کو بتائیں گے سر کیا ہوا عدالت نے تو ان کو ریلیز کرنے کا حکم درج ہوئے تھے اور ان کی فیملی کے توسط سے ہمیں وہ پانچ ایف آئی آر ملے تھے جس کو ہم نے قوشمنٹ کے ذریعے بلوچستان ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیے تھے اور وہ نوٹس ہوئے تھے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈائریکشنز دیے گئے تھے کہ ان کی کسٹڈی کو جو ہے نا اسی سیائے سے جی اب بتا رہے تھے کوئی پانچ ایف آئی آرز ان کی فیملی نے آپ کو فراہم کیے تھے جی وہ پانچ ایف آئی آر کے بنیاد پہ ہم نے قوشمنٹ پیٹیشن آنریبل ہائی کورٹ میں لگایا تھے اور اس میں بقاعدہ نوٹس بھی ہوا تھا پروسکوشن ڈپارٹمنٹ کو اور پولیس حکام کو کہ ان تمام پانچ ایف آئی آر کی سے میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بجنیتی سے انہوں نے کام لیا کہ جو مزید کچھ ایف آئی آر ہمارے صبح میں درج ہوئے تھے جیسے لس بیلہ اور ہمارے جو یہ ان کی اب بات کریں جو نئے ایف آئی آر سامنے ہیں یعنی پانچ نہیں تھے ساتھ تھے یہ ساتھ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں تقریباً یہ ساتھ ایف آئی آ رہے ہیں یہ کیوں چھپاتے ہیں اگر ایک ایف آئی آ رہے ہیں یا پانچ ایف آئی آ رہے ہیں یا دس ایف آئی آ رہے ہیں تو یہ پولیس حکام کی جبٹی بنتے ہیں یہ پانڈیمنٹل اور کانسٹیوشنل رائٹ میں آتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر کم سے کم تو میڈیا تو سوشل میڈیا یا ان کی فیملیز نے جو اپروچ کیا ہے ان کو پرام کرنے چاہتے ہیں اسی کی وجہ سے جو آج شارٹ آرڈر کے ذریعے ان کا ایکوٹل ہوا تھا کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے اگر کسی مقدمے میں وہ مزید مطلوب نہ ہو نہیں تو پولیس نے اس وقت نہیں بتایا کہ پانچ نہیں ساتھ پولیس کا آئی جی پیش ہوا تھا اس کا سارے متعلقات اپسران پیش ہوئے تھے اس کا پرسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پیش ہوا تھا لیکن وہ نے اس کا کوئی زکر نہیں کیا اس کو مکمل موقع بھی ملا تھا کہ اگر کوئی ایسی مقدمات بلچتان میں آزم سواتی صاحب کے ایسی طرح کا جو نوبت کا جو واقعہ ہے اس کے اگر ہے تو آپ کائنڈلی جو ہیں نے اس کو پیش کر دے لیکن نہیں پیش کیا اب جب ریلیز آرڈر جا رہا تھا اب ہنر ایبل آئیکورٹ کے حکامات جب جا رہے تھے اندامین ویل جو ہم آئیکورٹ سے نکل رہے تھے یہ دو کافیاں ہمیں ملے ہیں کہ ایک وندر اور ایک لسپیلہ میں جو ہیں چپیس تاریخ کو بھی مقدمات ہوئے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقدمہ آج چھ تاریخ یا نو تاریخ میں ہوا ہے یا آٹھ تاریخ میں ہوا ہے لیکن میں اس کو کیا کہوں یہ پولیس کی اتنا جو ہے لیکنگ ہے اس کی ڈپارٹمنٹ میں کوارڈنیشن کے درمیان اس کو ہمیں بدنیتی کہوں گا کہ ایک آفر فورم کا ممبر یعنی ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو کچھ ہوا ہے لیکن اس کا قانونی حق ہے کہ وہ قانونی رہنمائی کسی کون سلسلے اور اسی قانونی اسیاب سے جو ہے نا ہنریبل کورٹ کے سامنے اپنے کیس کو رکھتے ہیں اب کیس کی سماعت کب ہوگی اب کیا ہوگا اب تو وہ کیسز جو ہے نا ڈسپوز آپ ہوگئے ان کے لئے ظاہر بات ہے کہ دوبارہ ہم کوشمنٹ پیٹیشن لگائیں گے انشاءاللہ وطاللہ یہ منڈے کو فکس ہو جائیں گے اچھا منڈے کو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی تقریباً ان دو افاروں کے عاد تک جو ہے نا منڈے کے لئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل اس کو فائل کر کے منڈے کے لئے فکس کریں گے اچھا ابھی زکا آپ نے فائل نہیں کیا ہے تو ابھی ہمیں ملا ہے چونکہ کوٹ ٹائم ختم ہوگی آج جمعہ کا دن تھا اس کی فیملی بھی چلے گی اور سارے جو ہیں ہمارے کوٹ کا ٹائم بھی ختم ہوا تو انشاءاللہ ہم کل فائل کر کے سموار کے لئے اس کو فکس کرائیں گے مزید اس کے اوپر جو بھی ایکامات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ کوٹ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو حقیقت کو چھپا رہا ہے اگر ابھی بھی کوئی فائل ہے ابھی بھی لیا ہے اگر ایک فائل ہے یا سو فائل ہے فائل تو کم سے کم ان کا بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ ان کی جو ہیں کم سے کم اطلاع تو ان کی فیملی یا بذاتی خود جو ہیں پٹیشنر آزم سواتی کو ملنا چاہے سر بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا آج بلوچستان ہائی کوٹ کے سنگل بینچ جسٹس حاشم خان کاکڑ پر مجتمل انہوں نے جو عظم سواتی صاحب ہے ان کے خلاف پانچ اف آئی آر درج ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا لیکن اس کے فوراً بعد دو نئے اف آئی آر جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں اسی لئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکجی رنمہ اور وہ سابق کفا کی وزیر عظم سواتی کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے ہم نے آپ کو بتایا عظم سواتی کے جو وکیل ہے نصیب اللہ ترین ایڈوکیٹ سے بات کی انہوں نے آپ کو تفصیل بتا دی یہ آپ کو بتانا تھا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آتے رہیں گے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے شکریہ